السلام علیکم سٹوڈنٹس سیو علیکم السلام ہاں ویو آل آئی ہوبی آل آر فائن الحمدللہ سو بیٹا دس ایز یور اردو کلاس آج اردو کی کلاس میں ٹیچر آپ کو ایک حرف اور اس کی آدھی شکل کے بارے میں بتائیں گی پہلے کلاس میں آپ کو یاد ہے نا ٹیچر نے بے کی آدھی شکل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آج ٹیچر آپ کو ایک نئی چیز بتانے جارہی ہے چھیکے وہ کونسا حرف ہے پے یہ کونسا حرف ہے پے اور یہ کیا ہے اس کی آدھی شکل ہمیں کیا کرنا ہے اس کی آدھی شکل کے بارے میں جاننا ہے تو اس سے پہلے ہم اس کے حرف کے بارے میں جانیں گے یہ کونسا حرف ہے پے اور اس کے کتنے نکتے ہوتے ہیں تین نکتے ایک دو تین کتنے نکتے ہیں تین نکتے اور اس کے نکتے کہاں پر ہیں نیچے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے بے کی آدھی شکل پڑی تھی اس کے بھی نکتے کہاں تھے نیچے تھے اور اس کے کتنے نکتے تھے ایک نکتہ تھا لیکن پے کے کتنے نکتے ہیں تین نکتے پے کے نیچے تین نکتے پے کے نیچے تین نکتے یہ کیا ہے پے کون سا حرف ہے یہ پے اور یہ کیا ہے اس کی آدھی شکل کیا ہے یہ اس کی آدھی شکل ہے جب بھی ہم کوئی حرف لکھتے ہیں تو ہم اس کی کیا کرتے ہیں آدھی شکل سے لکھنے شروع کرتے ہیں جیسے انگلیش میں ہم sounds پڑھتے ہیں نا اسی طرح سے جو اردو میں ہم حرف کی آدھی شکل سے اس کا لفظ بناتے ہیں چھیکے تو کون سا حرف ہے یہ بیٹا پے کے نیچے تین نکتے اور یہ کیا ہے اس کی آدھی شکل پے کی آدھی شکل اب ٹیچر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کچھ پکچرز دکھائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ان کے ساتھ پڑھنا ہے سو بچو tell me what is this کیا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نا یہ آسمان میں ہے نا اڑتی ہے یہ اسے کیا کہتے ہیں پتنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پتنگ کیا ہے یہ پتنگ ہے اور اس کا جو شروع کا حرف ہے وہ کون سا ہے پے کی آدھی شکل ہے دیکھ رہے نا آپ لوگ یہاں پہ یہ یہ کس سے شروع ہو رہا ہے پے کی آدھی شکل سے پے سے پتنگ پ پ پ پتنگ اور اس کی آواز کیا ہے پ کیا ہے اس کی آواز پ پے سے پتنگ پ پ پ پتنگ پے سے پتنگ پ پ پ پتنگ اور کیا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں تیچر کے پاس بھی اور اس کا جو شروع کا حرف ہے وہ کیا ہے پے کی آدھی شکل ہے اس کا بھی کیا ہے یہ پینسل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آواز کیا آ رہی ہے پے سے پینسل پ پ پینسل پے سے پینسل پ پ پینسل پے سے پینسل پ پینسل اور کیا ہے ہمارے پاس پتہ پتہ ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا درخت پر لگے ہوتے ہیں اور کچھ پلانٹس میں بھی ہوتے ہیں کیا ہے یہ پتہ اور اس کا بھی شروع کا حرف جو ہے وہ کیا ہے پے کی آدھی شکل ہے پے سے پتہ پ پ پ پتہ آپ لوگوں نے اسے ریڈ آوٹ تو کر لیا نا ٹیچر کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے پے کی آدھی شکل کو لکھنا سیکھیں گے آپ کی ورگ بوک میں اس کی آدھی شکل ٹیچر آپ کو بتائیں گے کہ اسے کیسے لکھیں گے کیسے ٹریس کریں گے سو بچوں اپنے اردو کی ورگ بوک لے لیجئے جلدی سے سو بیٹا this is your اردو ورگ بوک اپنی بوک اوپن کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے تو چلیے میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اردو کی ورگ بوک میں آپ نے کون سا پیج نمبر اوپن کرنا ہے پیج نمبر 7 صفحہ نمبر 7 یہ ہے آپ کی ورگ بوک کا صفحہ نمبر 7 اس پہ کیا ہے پے کی آدھی شکل ہے کیا ہے پے کی آدھی شکل ہمیں کیا کرنا ہے اسے ٹریس کرنا اس پیج پہ ہمیں کیا کرنا ہے پڑھیں پینسل پھیریں اور رنگ بھریں ہمیں پڑھنا ہے پینسل پھیرنی ہے اور رنگ بھرنی ہے اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے date mention کرنا ہے اپنی ماما کی help سے date mention کریے گا آج کیا ہے چودہ ستمبر دو ہزار بیس چودہ ستمبر چودہ ستمبر دو ہزار بیس اب ہم کیا کریں گے ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں پتہ پتنگ پینسل پتہ پتنگ پینسل ان تینوں کا جو شروع کا حرف ہے وہ کیا ہے پے کی آدھی شکل آپ کو تیچر نے ابھی بتایا ہے نا تھوڑے در پہلے پے کیسا دیکھتا ہے یہ کیا ہے اس کی آدھی شکل ہے سو اب ہم کیا کریں گے اسے trace کریں گے ڈاٹ پہ پینسل رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایرو کے ساتھ بناتے ہوائیں گے یہاں کے stop ہو جائیں گے یہ کیا بن جائے گا پے کی آدھی شکل اور اس کی کتنے نکتے ہیں تین نکتے اور کہاں ہیں اس کے نکتے اوپر یا نیچے very good نیچے کتنے نکتے ہیں تین ایک دو تین تین نکتے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو trace کرنا ہے اور پتنگ اور پینسل میں کلر کرنا ہے چھیک ہے اپنی مرضی سے اپنے favorite color جو آپ کو اچھے لگتے ہیں تیچر نے بھی کلر کیے ہیں پتنگ میں اور پینسل میں آپ نے بھی اسی طرح پتنگ اور پینسل میں کلر کرنا ہے رنگ بھرنے اچھے اچھے سے پیارے پیارے سے جب آپ اپنا کام کر لیں گے یہ page complete کر لیں گے تو کیا کہیں گے الحمدللہ کیا کہیں گے الحمدللہ اور کیا کہیں گے I have done my work I have done my work سو بیٹا اپنی book close کر کے اچھے سے اسے بیک میں رکھ دیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ